اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ریسپیز بائی سبر رزوان آج میں آپ کو گرمیوں کی ایک خاص ریسپی سکھانے جا رہی ہوں جو کہ میری امی کی ریسپی ہے اور اس کا نام ہے گوار کی بھجیا یہ گوار کی پھلی سے تیار ہوتی ہے اور گوار کی پھلی گوشت تو آپ نے کھایا ہی ہوگا لیکن بھجیا جو ہے وہ ایک یونیک ریسپی ہے جو کہ میں آج اپنی امی کی آپ کو سکھانے والی ہوں تو اس ریسپی کو ضرور بنائیے گا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی تو سب سے پہلے تو آپ کو لینی ہے تقریباً 700 گرامز گوار کی پھلی اور اس کو اچھے ذریقے سے دھولیں تو یہ آدھا کلو سے تھوڑی سی زیادہ گوار کی پھلی میرے پاس موجود ہے جس کو میں اچھے طریقے سے دھولیا ہے اور ساف کر لیا ہے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے پھلیوں کو اُبالنا ہے تو یہاں پہ میرے پاس پانی ہے گرم جس میں میں یہ پھلیاں ڈال رہی ہوں اور تیز آنچ پہ ان کو اُبالیں اور گلنے تک پکنے دیں تو جب یہ گل جائیں گی اور اُبال جائیں گی پورے طریقے سے تو اس طریقے سے کچھ ہو جائیں گی اور ان کو اب آپ چھان لیں تاکہ پانی جو ہے وہ ان کا الگ ہو جائے پھلیوں کو چھاننے کے بعد اب میں ایک امپورٹنٹ سٹیپ آپ کو دکھا رہی ہوں جتنی بھی خاص طور پر بڑی بڑی پھلیاں ہیں ان کے سائیڈ میں آپ دیکھیں گے تو ایک دھاگہ جا رہا ہوتا ہے اُوپر سے جو اس کا پوائنٹڈ اینڈ ہے اس کو جب آپ آخر سے توڑیں گے تو اس کے ساتھ ایک دھاگہ نکلتا با آئے گا تو آپ کو سارے دھاگے جو ہیں وہ تمام پھلیوں کے الگ کرنے ہیں یہاں سے میں نے توڑا ہے اُوپر سے اور یہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کا پورا یہ الگ ہو گیا ہے تو اسی طریقے سے جتنے بھی دھاگیں ہیں خاص طور پر میں پھر آپ کو بتا لیوں کیونکہ یہ بھجیا جو ہے وہ بڑی پھلیوں کے ساتھ بنتی ہے پتلی پھلیاں اتنی یوز نہیں ہوتی ہیں اس میں تو یہ آپ کو لازمی دھاگے جو سائیڈ پر آ رہا ہوتے ہیں وہ ہٹانے ہیں تو اس طریقے سے سارے دھاگے میں نے ہٹا لیا ہے اور پھلیاں کچھ اس طریقے کی ہو گئی ہیں اب میں پھلیوں کو چوپر میں ڈال کے موٹا موٹا چوپ کر لوں گی بہت باریک نہیں کرنا میری امی تو سل بٹے پہ پھلیوں کو پیستی تھی لیکن میں چوپر میں پیست رہی ہوں تو سل بٹے پہ پیستنے کی تو بالتی الگ ہوتی ہے اس سے فلیور جاہے وہ کافی اچھا آتا ہے تو اس طریقے کی کچھ یہ ہو جائیں گی اب چلتے ہیں باقی سٹیپس کی طرف ایک کڑھائی میں آدھا کپ تیل گرم کر لیں اس میں ڈالیں پانچ سے چھے جوے لہسن کے اس طریقے سے کٹ کے اور اسی کے ساتھ میں اس میں ایک چائے کا چمچ زیرہ ایڈ کر دوں گی اور پھر زیرہ اور لہسن کو تھوڑا سا کڑکڑا لوں گی تیل میں تاکہ تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے لہسن کا تو پھر میں باقی چیزیں ایڈ کروں گی اب میں پھلیاں ڈال رہی ہوں اور پھلیاں ڈالنے کے بعد ہی ساتھ ہی میں اس میں شامل کر دوں گی آدھا چائے کا چمچ نمک اور ایک کھانے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچیں ساب سے ڈالیے گا اور کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں ایڈ کرنے کے بعد پانچ سے چھے منٹ کے لیے پھلیوں کو بھول لیں ویسے تو میری امی اس کے لیے خاص ایک چٹنی بناتی تھی جس میں وہ ثابت کھٹائی لے کے اس کو سلوٹے پیس کے اس میں زیرہ مرچیں وغیرہ ڈال کے چٹنی تیار کر کے اس میں شامل کرتی تھی لیکن میں اس میں املی کا رس ہی شامل کر رہی ہوں تو دو سے تین کھانے کے چمچ میں نے اس میں املی ایڈ کر دی ہے اور آپ چکھ لی جے گا اگر آپ کو مزید ڈال لی ہے تو آپ ڈال لی جے گا تو یہاں پہ بہت مزیدار سی گوار کی بجیا تیار ہو گئی ہے بہت یونیک ریسپی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ بنائیں گے تو سب کو بہت پسند آئے گی تو دو ٹرائز اس ریسپی خاص طور پر گرمیوں میں یہ ضرور بنایں اور بکرہ اید کے بعد تو ایم شور سب کو چاہیے ہوگا کہ وہ کچھ لائٹ اور یمی سا کھا سکیں جو کہ گوشت نہ ہو تو ریسپیز بھائی سب ارزوان کو لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا شکریہ